اسلام علیکم میرے عزیز طلباء اور طلبات میں ہوں محمد عاطف یاکوب اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہیں اب اسے پڑھ رہے ہیں جماعت دہم کی فزکس اور جماعت دہم کی فزکس میں ہم اپنی کتاب کا چپٹر نمبر بارہ جومیٹریکل آپٹکس پڑھ رہے ہیں اس سفر میں ہم سوالات کا عیادہ اس حصے میں موجود سوالات کو پڑھ رہے ہیں اپنی پچھلی جماعت کے اندر ہم نے دو سوالات سوال نمبر بارہ آشارہ بیس اور بارہ آشارہ اکیس کو حل کرنا سیکھا آج کی اس کلاس میں چار نہیں تین نہیں دو نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک سوال حل کریں گے وہ ہے بارہ آشارہ بائیس اب ایک سوال حل کرنے کا مطلب ہے کہ سفر تھوڑا سا لمبا ہونے جا رہا ہے لیکن آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ چیزیں بہت ہی زیادہ آسان ہیں تو چلیں اس سوال کو سمجھنے کے لیے آسان سے آسان بنانے کے لیے چلتے ہیں اپنے لائٹ بورڈ کی جانب جیسا کہ میں نے آج لیکچر کے آغاز میں بتا دیا ہے کہ سفر تھوڑا سا لمبا ہونے جا رہا ہے سفر لمبا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو سوال ہے یہ تھوڑا سا تقنیقی سوال ہے اس میں آپ کے جتنے بھی تصورات آپ نے لیکچر کے دوران سیکھیں ہیں ان کا اطلاع کرنا ہے اب سوال میں جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مندرجہ زیل کے لیے رے ڈائیگرام بنائیں رے ڈائیگرام کس کس کی بنانی ہے سب سے پہلے تو سادہ میکروسکوپ کی بنانی ہے اس کے بعد کمپاؤنڈ میکروسکوپ کی اور اس کے بعد ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ کی اب یہ سوال بہت دفعہ بورڈ کے امتحانات کے اندر پوچھا جا چکا ہے طلبہ اور طالبات جو ہوتے ہیں یہ اکثر اس سوال کو حل کرنے سے گریز کرتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ رے ڈائیگرام میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ رے ڈائیگرام پتہ نہیں کتنی مشکل چیز ہے لیکن رے ڈائیگرام بلکل بھی مشکل چیز نہیں ہے صرف اور صرف آپ نے وہ قوانین یاد رکھنے ہیں جن کی بنیاد پہ ہم نے ہر لینز کے بارے میں سیکھا کہ وہ کس طرح کی رے ڈائیگرام بناتا ہے اس میں ہم نے جو تین بہت ہی اہم جو رولز جو قوانین پڑے تھے وہ یہ تھے کہ اگر روشنی کی رے پرنسپل ایکسس کے پیرلل گزرے تو وہ پرنسپل فوکس سے ہوتی ہوئی گزرتی ہے ایک تو یہ رول ہو گیا دوسرا رول یہ تھا کہ اگر روشنی کی رے لینز کے سینٹر سے گزرے گی تو لینز کے سینٹر سے گزرنے کے بعد وہ کسی بھی قسم کی ریفریکشن ظاہر نہیں کرے گی بلکہ جس سمت میں وہ آ رہی تھی اسی سمت میں جاتی جائے گی اور تیسرا قانون یہ تھا کہ اگر روشنی کی رے فوکس سے گزرے گی تو لینز سے گزرنے کے بعد وہ پرنسپل ایکسس کے پیرلل ہو جائے گی اب اگر یہ تین قوانین آپ کو یاد ہیں تو کسی بھی قسم کی رے ڈائیگرام آپ سے پوچھ لی جائے تو وہ رے ڈائیگرام بنانا آپ کے لیے کسی بھی قسم کے مسئلے کا باعث نہیں بنے گا تو چلیں سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں سادہ مائکروسکوپ کی رے ڈائیگرام سمجھنے کی تو سادہ مائکروسکوپ کی رے ڈائیگرام بنانے سے پہلے آپ یہاں پہ ہیڈنگ دے لیں کہ آپ سادہ مائکروسکوپ کی رے ڈائیگرام بنانے جا رہے ہیں تاکہ جو پڑھنے والا ہو جو اگزام میں آپ کا پیپر چیک کر رہا ہے اس کے لیے چیزیں بہت ہی زیادہ واضح رہیں گی اب اگر چیزیں اس کے لیے واضح رہیں گی تو اس کے لیے آپ کے پیپر کا چیک کرنا بہت ہی زیادہ پرسکون ہوگا اور عام حالات میں اس طرح سے اگزامینر آرام سے ہسی خوشی سے آپ کو نمبر دے دیتا ہے اب سادہ مائکروسکوپ اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو استعمال ہونے والا لینز ہے وہ کوئی اور لینز نہیں بلکہ کنویکس لینز ہے اب جب کنویکس لینز سادہ مائکروسکوپ میں استعمال ہو رہا ہے تو اب یہ کونسی ایمیج بنائے گا کیا یہ ریال ایمیج بنائے گا یا ورچول ایمیج بنائے گا ہم جانتے ہیں کہ کنویکس لینز دونوں قسم کی ایمیجز بنا سکتا ہے وہ ریال ایمیج بھی بنا سکتا ہے اور وہ ورچول ایمیج بھی بنا سکتا ہے اب اس کے لیے کچھ شرائط ہیں وہ شرائط یہ ہے کہ اگر جسم فوکل لیندھ کے اندر پڑا ہوا ہو یعنی کہ فوکل لیندھ جسم کے فاصلے سے بڑی ہو تو ہم کہیں گے کہ بننے والا ایمیج ورچول ہوگا اور اگر جسم فوکل لیندھ سے دور پڑا ہوا ہے تو اس صورتحال میں ہمارے پاس حاصل ہونے والا جو ایمیج ہے وہ ریال ہوگا اب مائکروسکوپ کا کام یہ ہے کہ یہ جسم کو بڑا کر کے دکھائے گا یعنی کہ جو ایمیج بنے گی وہ بڑی بنے گی مگنی فائیڈ بنے گی اب اس صورتحال کے لیے ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی ری ڈائیگرام کیسے بنے گی ہمارے پاس پہلے ہونا چاہیے ایک عدد کنویکس لینز کنویکس لینز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کناروں سے باریک ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے اور درمیان سے یہ موٹا ہوتا ہے یہ آگیا جی اس کا سینٹر اور اس کے سینٹر سے گزرنے والی لائن کو ہم پرنسپل ایکسیز کا نام دیتے ہیں اب فرض کریں کہ یہ والا پوائنٹ میرے پاس اس لینز کا پرنسپل فوکس ہے اور اس سینٹر سے لے کے یہاں تاکہ فاصلے کو میں کیا کہوں گا جی میں کہوں گا فوکل لینڈ اب ہم نے ایک شرط پڑھ لی ہے ورچول ایمیج کی کہ اگر کنویکس لینز ورچول ایمیج بنائے گا تو اس کی شرط یہ ہے کہ فوکل لینڈ جسم کے فاصلے سے بڑی ہونی چاہیے یعنی کہ جسم اس فوکل لینڈ کے اندر کسی بھی جگہ پہ پڑا ہو سکتا ہے فرض کریں کہ جسم میرے پاس اس جگہ پہ پڑا ہوا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ اگر روشنی کی رے پرنسپل ایکسز سے پیرلل ہو کے گزرے تو وہ پرنسپل فوکس سے گزرتی ہے اب پرنسپل فوکس سے کس طرح سے گزرے گی فرض کریں کہ اتنا فاصلہ ہم نے یہاں پہ لیا ہے اس کے فوکس کا اگر اتنا ہی فاصلہ اس جگہ پہ بھی لے لیا جائے تو وہ بھی اس کا پرنسپل فوکس کہلائے گا اب پہلا رول یہ ہے پہلا قانون یہ ہے کہ اگر روشنی کی رے پرنسپل ایکسز کے پیرلل ہو کے گزرے گی تو لینز سے گزرنے کے بعد وہ پرنسپل فوکس سے گزرتی ہوئی دھکائی دے گی اور دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر روشنی کی رے اس سینٹر سے گزرے گی تو بغیر ریفریکٹ ہوئے بلکل سیدھا گزرتی چلی جائے گی اب یہ دونوں روشنی کی ریز آپس میں کسی بھی جگہ پہ مل نہیں رہی میٹ نہیں کر رہی فوکس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایمیج ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا لیکن ہمارے پاس ایک اور طریقہ کار موجود ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ میں ان روشنی کی ریز کو پیچھے کی جانب بڑھاتا چلا جاؤں گا فرض کریں کچھ اس طرح سے میں بڑھاتا چلا جا رہا ہوں اس کو اور یہ اس جگہ پہ کسی جگہ پہ اس پوائنٹ پہ آ کے آپس میں مل رہی ہے میٹ کر رہی ہے فوکس ہو رہی ہے اب جس جگہ پہ یہ دونوں لائٹ کی ریز ملیں گی اس جگہ پہ ایک ایمیج حاصل ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایمیج کی ہائٹ اس ایمیج کی لمبائی اس جسم کی لمبائی یا جسم کے سائز سے بڑی ہے یعنی کہ مایکروسکوپ کا جو مقصد تھا کہ وہ چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھائے وہ مکمل ہو گیا تو اسی طرح سے ہم کسی بھی چیز کا اگر بڑا ایمیج حاصل کرنا چاہتے ہیں کنویکس لینڈ سے اسے سادہ مایکروسکوپ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف ایک کام کرنا پڑے گا کہ ہم جسم کو کنویکس لینڈ سے فوکس کے اندر رکھیں گے جس سے ہمیں حاصل ہونے والا ایمیج بڑا دکھائی دے گا تو یہ ڈائیگرام تھی ہمارے پاس سادہ مایکروسکوپ کی اور اس کی شرط میں آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں کہ جسم فوکل لینڈ کے اندر پڑا ہوا ہونا چاہیے اب چلتے ہیں اگلے پارٹ کی جانب اگلے حصے کی جانب جس میں ہم سے کہا گیا ہے کہ اب کی بار کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کی رے ڈائیگرام بنانی ہے اب کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کی رے ڈائیگرام آپ کے سامنے سکرین پر دکھائی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائیگرام تھوڑی سی پیچیدہ لگ رہی ہے اس کے مقابلے میں کیوں پیچیدہ لگ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کی بار صرف ایک لینڈ نہیں بلکہ دو لینڈ ہیں ایک سے بھلے دو کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر میں ایک لینڈ استعمال کر رہا ہوں اور میری ابھی مینگنفکیشن اتنی نہیں ہوئی جتنا میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں جسم بہت زیادہ بڑا کر کے دیکھا جائے اور ایک لینڈ وہ کام پورا نہیں کر رہا تو اس کے لئے مجھے دوسرے لینڈ کی مدد لینا پڑی اب دیکھ سکتے ہیں ایک لینڈ دکھنے میں تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہے اور دوسرا لینڈ دکھنے میں بڑا لگ رہا ہے اب یہاں پہ جو چھوٹا لینڈ ہے اس کو نام دیا گیا ہے اوبجیکٹیو لینڈ کا اور جو بڑا لینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آئی پیس کا نام اس کو ہم نے دیا ہے یعنی کہ یہاں پہ دو لینڈز استعمال ہوں گے پہلا لینڈ ہے اوبجیکٹیو لینڈ اور دوسرا لینڈ ہے آئی پیس اب یہاں پہ آپ نے ایک شرط لازمی یاد رکھنی ہے کہ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کے اندر آئی پیس کی فوکل لینڈ اوبجیکٹیو لینڈ کی فوکل لینڈ سے بڑی ہوگی تو یہ شرط ہم لکھ بھی لیتے ہیں اس سے پہلے ہم ہیڈنگ دے لیں کہ جی اب ہم کمپاؤنڈ مایکروسکوپ پڑھنے جا رہے ہیں کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کی ری ڈائیگرام دیکھنے جا رہے ہیں تو کمپاؤنڈ مایکروسکوپ میں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ استعمال ہونے والے لینڈز کی تعداد ہے دو لینڈز ہوں گے ایک کو نام دیا جائے گا آئی پیس کا اور دوسرے کو نام دیا جائے گا اوبجیکٹیو کا یہ دو لینڈز آپ استعمال کریں گے اور شرط میں نے یہ بتائی کہ جو آئی پیس کی فوکل لینڈ ہے یہ بڑی ہوگی اوبجیکٹیو کے فوکل لینڈ سے چلیں آپ سمجھتے ہیں وہ رولز وہ قوانین جو کہ ہم نے پڑے ہوئے ہیں اب دیکھیں جسم کو ہم نے رکھا ہے اوبجیکٹیو لینڈز کی فوکل لینڈ سے باہر جسے آپ پوائنٹ پی کے طور پر دیکھ رہے ہیں اب اوبجیکٹیو لینڈز کی فوکل لینڈ سے اسے باہر رکھیں گے تو ہمارے پاس جو شرط آئے گی وہ یہ آئے گی کہ ہمارے پاس حاصل ہونے والا ایمیج ریل بنے گا کیونکہ ورچول کی صرف ایک شرط ہے اور وہ ہم یہاں پڑھ آئے کہ اگر جسم فوکل لینڈ کے اندر پڑھا ہوا ہو لیکن یہاں پہ جسم اوبجیکٹیو لینڈ کی فوکل لینڈ سے باہر پڑھا ہوا ہے تو اس سے حاصل ہونے والا ایمیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بنے گا وہ کیوں پہ بن رہا ہے اور اس ایمیج کو ہم نے آئی ون کا نام دیا ہے یعنی کہ آئی ون آئی ون اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پہلا ایمیج بن رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک دوسرا ایمیج بھی بنے گا جو کہ ہمارا فائنل ایمیج تصور کیا جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ون انورٹیڈ ہے یعنی کہ الٹی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر الٹی ہے تو ریل ایمیج بنے گی جو کہ ہم نے پہلے مفروضہ قائم کیا تھا وہ بالکل ٹھیک ثابت ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آئی ون ہے جو پوائنٹ کیوں ہے یہ آئی پیس کی فوکل لیندھ کے اندر پڑا ہوا ہے یعنی کہ اب یہ جو آئی ون ہے یہ آئی پیس کے لیے جسم کے طور پہ بیہیو کرے گا جسم کے طور پہ اسے لیا جائے گا یعنی کہ آئی ون جو کہ ایمیج ہے یہ آئی پیس کے لیے جسم کا کردار ادا کرے گا یعنی کہ اس آئی ون کی ایک فائنل ایمیج ہمیں بڑی ہو کے دکھائی دے گی اب جب کہ یہ آئی پیس کی فوکل لیندھ کے اندر پڑا ہوا ہے تو آئی پیس سے اب بننے والی جو ایمیج ہے یہ ورچول بھی ہوگی اور یہ سائز میں بڑی بھی ہوگی اب اگر یہ اس ایمیج کی آگے ہم لوگ پلوٹنگ کریں اس کی لائنوں کو آگے بڑھائیں تو وہ آنگ کی جانب بڑھیں گی اس طرح سے آنگ کی جانب ڈائیورج ہوتی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں لیکن یہ ساری کی ساری ریز آنگ کی جانب پیرلل سمت میں جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کہ یہ ایمیج نہیں بنائیں گی تو آنگ سے پیچھے کی جانب ہم نے انہی تین لائنوں کو بڑھانا شروع کیا اور بڑھاتے بڑھاتے ایک پوائنٹ ایسا آ گیا کہ جہاں پہ تینوں روشنی کی ریز آپس میں ایک جگہ پہ مل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جس جگہ پہ مل رہی ہیں اس کو ہم نے نام دیا ہے پوائنٹ ایس کا اور جو ایمیج اب کی بار بن رہی ہے یہ ایٹو ایمیج بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایٹو ایون سے بھی بہت بڑی جسامت میں ہے اور یہی تو ہمارا مقصد تھا کمپاؤنڈ مائکروسکوپ استعمال کرنے کا کہ جو ایمیج کی جسامت ہم نے بڑی کرنی تھی جو سادہ مائکروسکوپ سے نہیں ہو رہی وہ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ سے ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سادہ مائکروسکوپ کی نسبت کمپاؤنڈ مائکروسکوپ چیزوں کو زیادہ بڑھا کر کے دکھائے گا تو اس طرح سے آپ نے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کی ڈائیگرام بنا لینی ہے اب جب آپ کو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کی ڈائیگرام بھی سمجھ میں آ گئی تو چلیں بڑھتے ہیں اگلے پارٹ کی جانب اگلے حصے کی جانب جس کا نام ہے ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ اس میں ہم سے دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ سے بھی آپ نے ری ڈائیگرام حاصل کرنی ہے تو چلیں ہم ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ کی بھی ہیڈنگ یہاں پہ دے لیتے ہیں اب اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے لیکچرز کے دوران بتایا تھا کہ ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ حقیقت میں کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کا کزن ہوتا ہے رشتے دار ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں دو لینز استعمال ہو رہے تھے بلکل اسی طرح سے ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ میں بھی دو لینز استعمال ہو رہے ہیں وہ کون کون سے لینزز ہیں چلیں دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ میں بھی دو لینزز موجود ہوں گے ایک کو نام دیا جائے گا اوبجیکٹیو کا اور دوسرے کو نام دیا جائے گا آئی پیس کا لیکن یہاں پہ ایک شرط تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں اس کی سکرین کے اوپر اور سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی دو لینزز استعمال کیے گئے ہیں پہلے کو ہم نے اوبجیکٹیو لینز کا نام دیا ہے اور دوسرے لینز کو ہم نے آئی پیس کا نام دیا ہے اب کمپاؤنڈ میکروسکوپ میں یہ تھا کہ ہمارے پاس اوبجیکٹیو لینز چھوٹا تھا آئی پیس بڑا تھا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوبجیکٹیو لینز بڑا ہے اور آئی پیس چھوٹا ہے یعنی کہ یہاں پہ شرط جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ آئی پیس کی فوکل لینز اوبجیکٹیو لینز کی فوکل لینز سے بڑی ہوگی لیکن یہاں پہ ہم یہ لکھیں گے کہ اوبجیکٹیو لینز کی فوکل لینز یہ بڑی ہوگی آئی پیس کے اور یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیاغرام کے اندر یہ بات اس طرح سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوبجیکٹیو لینز کا فوکس آئی پیس کے فوکس کے بھی اندر آیا ہوا ہے اب ہم نے جسم کو اوبجیکٹیو لینز اس کا مطلب ہے کہ حاصل ہونے والا ایمیج ایک تو ریل ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ بننے والی جو ایمیج ہے وہ الٹی بنے گی اور یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ون جو کہ بن رہا ہے آئی پیس کی فوکل لینز کے اندر وہ الٹا بن رہا ہے الٹی ایمیج بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو مفروضہ ہم نے قائم کیا تھا جو شرط ہم نے دیکھی تھی وہ ایک بار پھر سے صحیح ثابت ہو گئی ہے اب یہ جو آئی ون ہے یہ چونکہ آئی پیس کی فوکل لینز کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوبارہ سے یہ آئی ون آئی پیس کے لیے ایک جسم کے طور پر کردار ادا کرے گا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ون کی ایک فائنل ایمیج بنے گی جس کو ہم آئی ٹو کا نام دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں آئی ون سے آنکھ کی جانب ریز کو پیچھے کی جانب کھینچوں آنکھ کی جانب تو یہ ساری کی ساری آنکھ کی جانب پیرلل ڈائریکشن میں آ رہی ہیں پیرلل سیمت میں آ رہی ہیں لیکن پیرلل سیمت میں اگر ریز آئیں تو کیا ایمیج بن سکتا ہے ہمارا جواب ہوگا ہرگز نہیں تو اس کے لیے ہم دوسرا طریقے کار اپنائیں گے کہ ہم آنکھ کی دوسری جانب ریز کو پیچھے کی جانب کھینچتے چلے جائیں گے اور کھینچتے کھینچتے وہ کسی ایک پوائنٹ پہ مل جائیں گی اور جس پوائنٹ پہ ملیں گی وہاں پہ ہم ایک نیا ایمیج حاصل کریں گے ایک فائنل ایمیج حاصل کریں گے جس کو نام دیا گیا ہے آئی ٹو کا اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ٹو سائز میں جو حاصل ہو رہی ہے ہمیں وہ کتنے بڑے سائز کی ہے اب یہاں پہ ایک بات ذرا یاد رکھیں کہ آئی ون نیچے کی جانب تھا یعنی کہ آئی ون ایسے پڑا ہوا ہے کہ اس کا سر نیچے کی جانب ہے اور آئی ٹو اس کا سر بھی نیچے کی جانب ہے یعنی کہ ایمیج ویسی بن رہی ہے جیسا جسم تھا تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ بننے والی ایمیج ایک تو ورچول بن رہی ہے اور دوسری سیدھی ایمیج حاصل ہو رہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ ان تمام ری ڈائیگرامز کی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نے تصورات کو لاغو کرنا ہے جیسے ہی تصورات کا اطلاق ہو جائے گا تو آپ کے لئے چیزیں آسان سے آسان پر ہوتی چلی جائیں گی تو آج سے آپ نے ری ڈائیگرامز کو کبھی بھی مشکل نہیں سمجھنا بلکہ یہ تو آسان ترین ہے اگر ہمیں تین جادوی قانون پتا ہوں تین میجیکل رولز پتا ہوں وہ میجیکل رولز میں لیکچر کے آغاز میں بھی بتا چکا ہوں آپ نے دوبارہ سے اس کو ریوائز کرنا ہے اس کو بار بار یاد کرنا ہے اس کو بار بار بنائیں جتنی دفعہ بنائیں گے اتنی ہی پریکٹس سچی ہوتی چلی جائے گی اور اس سے غلطی کے امکانات کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے جی تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات دیکھا آپ نے کہ ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ ان ری ڈائیگرامز کو سمجھ لیا ہے اگر ری ڈائیگرامز کو اسی طرح سے آپ آسانی کے ساتھ سمجھتے چلے جائیں گے تو کسی بھی آلے کی ری ڈائیگرام آپ کو بنانے کے لیے دے دی جائے کسی بھی خاص شرائط کے اوپر تو آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی تو چلیں اگلے سوالات رکھتے ہیں آئندہ آنے والے لیکچرز کے لیے تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال لکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ